دوستو اگر آپ بھی روید شرمہ اور ورات کوہلی کو مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو لگاتار دو ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد دیسرے ٹیسٹ میچ میں بھی ہار کی کگار پر پہنچی پاکستان کی کرکیٹ ٹیم تو کئی بڑے بڑے پاکستانی دگجوں کا گصہ پھوٹ پڑا جہاں خود شوئی بکتر سے لے کر وسیم اکرم یہاں تک کی شاہد افریدی سے لے کر انجمام الحق نے بھی اب اپنی ہی ٹیم پاکستان کو ہندوستان سے سیکھنے کی سلحہ دے ڈالی ہے تو آخر کیسے ان سب دگجوں نے لگائی اپنی ہی پاکستانی ٹیم کو لطاڑ اور ایسا کیا کچھ ریاکشن تھا ان کا اپنے دیش کا اتنا برا حال دیکھ کر ان سب ہی کے بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان اور آسٹریلیا میں دنیا کی سب سے خدرناک ٹیم کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آسٹریلیا اور پاکستان کے بیچ تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری مقابلہ سیڈینی میں کھیلا جا رہا ہے میچ کے تیسرے دن کا کھیل سماپت ہو گیا ہے پاکستان نے پہلی پاری میں تین سو تیرا رن بنائے تھے کنگارو ٹیم اس کا پیچھا کرتے ہوئے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک ایک سو سولہ رن دو وگٹ کے نقصان پر بنا چکی تھی اس کے بعد تیسرے دن کا کھیل اس کے آگے سے شروع کیا گیا جو زیادہ لمبا نہیں چلا آسٹریلیا کی پوری ٹیم اپنی پہلی پاری میں دو سو ننیانوے رن پر سمٹ گئی تھی اس طرح اسے چودہ رن کی بڑھت ملی آسٹریلیا کے لیے پہلی پاری میں مارنس لبوشین نے ساٹھ اور مچن مارش نے چوون رن بنائے اس کے بعد پاکستان کی شروعات دوسری پاری میں اچھی نہیں رہی اوپنر عبداللہ شفیق اور کپتان شان مسود کھاتا نہیں کھول پائے دو وگٹ گر جانے کے بعد سیم ایوب اور بابر آزم نے تیسرے وگٹ کے لیے چھپن رن کی ساجداری کی ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں بڑی پاری کھیل جائیں گے لیکن ناثن لیون نے ساجداری کو توڑ دیا انہوں نے ایوب کو ال بی ڈبلیو کر دیا تو سیم ایوب کے ترند بعد بابر آزم بھی پویلین لوٹ گئے آزم نے تیس رن بنائے اس طریقے سے پاکستان نے تیسرے دن اپنے ساتھ بلے بازوں کو کھو دیا دوسری پاری میں پاکستان نے تیسرے دن کھیل سماپ دھونے تک ساتھ وگٹ پر اڑسٹ رن بنا لیے محمد رزوان چہرن اور آمیر جمال بنا کھاتا کھولے ناباد ہیں پاکستان کے پاس 82 رن کی بڑھت ہے جسے دیکھتے ہوئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک بڑی ہار کی طرف بڑھ رہی ہے جسے دیکھ کر تو کئی بڑے بڑے پاکستانی دگجوں کا خون کھول اٹھا ہے کیونکہ آسٹریلیا پاکستان کا کلین سویپ کرنے کی کگار پر پہنچ چکی ہے اور اب تو انہوں نے اپنی کھلاڑیوں پر گصہ اتارتے ہوئے انہیں خوب فٹکار لگائی جہاں سب سے پہلے شویب اکتر کا ریاکشن نکل کر سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس شبد نہیں ہے ہم نے اپنے کھلاڑیوں سے بہت امیدیں کی تھی ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ستارے تھے لیکن انجام کیا ہوا آسٹریلیا ہمیں اتنی بری طریقے سے پیٹ رہی ہے دوسری طرف بھارت ہے جو آسٹریلیا سے لے کر افریقہ کو ان کے گھروں میں جا کر ہراتی ہے اس سے ہی صاف پتہ چل جاتا ہے کہ بھارت اور پاکستان میں زمین آسمان کا انتر ہے ہماری ٹیم نے ایک بار پھر ہماری ناک کٹا دیے تو وہیں دوسری طرف پاکستان کے پورف کپتان انجمام الحق کا کہنا ہے اتنی بری طریقے سے ہتھیار ڈالنے والے ہیں اللہ اتنا برا دور ہمارا کبھی بھی نہیں آیا تھا جتنا اس سمیں چل رہے ہیں زیادی سچ کہوں تو اس کھلاری کو کیول بڑی بڑی باتیں کرنا آتا ہے جب میدان میں اپنا زور دکھانے کی باری آتی ہے تب یہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں انہوں نے پاکستان کا پوری دنیا میں مزاگ بنا کر رکھ دیا ہے یہاں تک کہ وسیم اکرم بھی بہت گصے میں تھے انہوں نے کہا ہے کہ بابر رزوان حسن علی اتنے بڑے بڑے نام ہے لیکن آسٹریلیا کو ٹک کر دینا تو دور یہ تو ان کے سامنے کچھ دن بھی نہیں ٹک پا رہے ہیں اور ہم سپنے دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے مضبوط ٹیم ہیں ہم ورلڈ کپ جیتیں گے ہمارے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے جیسے وہ پاکستان سے باہر نکلے ان کے سچائی پوری دنیا کے سامنے آگئی بابر آزم تو سب سے بڑے دکھاوٹی کھلا رہی ہیں وہ کیول نام کے بلے باز ہیں جب پردرشن کی باری آتی ہے تب آج تک میں نے ان کے بلے سے رن نکلتے نہیں دیکھے ہیں اس معاملے میں بھارت پاکستان سے کوسوں گناہ بہتر ہے ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرائیں گے اور انت میں دوستوں شاید افریدی کبھی کچھ ایسا ہی ماننا ہے انہوں نے کہایا کہ انڈیا اور پاکستان کا کرکیٹ میں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان کی ٹیم اپنے گھر سے باہر جیتنا نہیں جانتی اور ٹیم انڈیا نے پہلے آسٹریلیا اب افریقہ کو بھی ہرا دیا ہے وہیں ہماری ٹیم آج تک یہ کارنامہ نہیں کر پائی ہے اب تو یہ عالم ہے کہ ویدیشی ٹیمیں آ کر ہمیں ہماری پاکستان میں پیٹ کر چلی جاتی ہیں اور ہم مو دیکھتے رہ جاتے ہیں پاکستان کرکیٹ میں اس سے شرمناک دور آج تک نہیں آیا ہے تو دوستوں سچ میں یہ پاکستانی دگج تو بہت گصے میں تھے جنہوں نے اب ٹیم انڈیا کی ہی تاریفوں کے قصیدے پڑھ ڈالے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان اور آسٹریلیا میں کون دنیا کی سب سے خدرناک ٹیم ہے اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں ٹیم انڈیا کی عدبود جیت دیکھ کر کرکیٹ کے بڑے بڑے دگج بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے اس جیت پر اپنے اپنے بیان بھی دی ہیں جس میں لوگوں کا دل جیت لیا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کن کن دگجوں نے کیا کچھ بھارت کی جیت پر بیان دیا ہے کرکیٹ کے بھگوان سچین تیندلگر نے بھارت کی عدبود جیت پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افریقہ کے میدان پر ایسا پردرشن کرنا بہت مشکل ہے ٹیم انڈیا نے شاندار طریقے سے واپسی کرتے ہوئے سیریز کو ایک ایک کی برابری پر ختم کیا پانچ دن کا ٹیسٹ میچ ڈیر دن میں ختم دیکھ کر میں پوری طرح سے حیران رہ گیا جسپرید بھمرا اور محمد سراج نے پوری محفیل لوٹی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے افریقہ کی سب سے خطرناک بلے باز اے بی ڈیویلیرز نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو جیت کی بہت بہت بدھائی ٹیم انڈیا نے بہترین واپسی کی افریقہ میں ایسا پردرشن کرنا کسی ایشیای ٹیم کے لیے بہت بڑی اپلپ دی ہے سیراج اور بمرا نے کمال کا پردرشن دکھایا اور اپنی ٹیم کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں شاندار جیت دلائی وہیں کیپٹن کول مہیندر سنگھ دھونی نے بھی بھارت کی جیت پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کانگریجولیشن ٹیم انڈیا آپ لوگوں نے شاندار پردرشن دکھایا بمرا اور سیراج نے بہترین گینبازی کی سیریز کو ایک ایک کی برابری پر ختم کیا یہ دیکھ کر میں بہت خوشوں کیونکہ افریقہ کی دھرتی پر سیریز جیتنا کسی ایشیای ٹیم کے لیے بہت مشکل کام ہے پاکستان کے سب سے خطرناک گینباز شوئی بکتر نے بھی بھارت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ما شاء اللہ بھارتی کھلاڑیوں نے کمال کا پردرشن دکھایا دو دن تک کم سمیمہ ٹیسٹ میچ کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن بھارتی گینبازوں اور بلے بازوں کی جتنی تعریف کرنے کم ہے ایسے پردرشن سے پاکستان کو کچھ ضرور سیکھنا چاہیے آسٹریلیا کے سب سے مہان کپتان اور کھلاڑی رکی پاؤنٹنگ نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو جیت کی بہت بہت شب کامنا ہے محمد شراج اور جسپرید بومرہ نے کمال کا پردرشن دکھا کر ہر کسی کو حیران کر دیا ڈیڑھ دن میں ٹیسٹ میچ کو ختم کرنا بہت بڑی اپلپ دی ہے افریقہ کی دھردی پر ایسا پردرشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے کرکیٹ کی بڑی بڑی دگجوں نے بھارت کی جیت پر تحریف کے قصیدے پڑھ ڈالی لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے جسپرید بومرہ محمد شراج اور ورات کوہلی میں کون ہے اس میچ کا ریال ہیرو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ دوسرا ٹیسٹ میچ کیپ ٹاؤن کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں ساؤتھ افریقہ کے کپتان نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے باز ہی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل گلت ثابت ہوا جہاں پر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پہلی پاری کے اندر 23.2 اوور میں پہلے ستر کے دوران 55 رن پر آل آؤٹ ہو گئے اس دوران محمد شراج نے سروادک چھے وگٹ لیے تو وہیں مکیش کمار اور جسپرید بومرہ کو دو دو وگٹ ملے حالانکہ بھارتی ٹیم کے بلے باز ٹیم نے انتیم ستر کے دوران 34.5 اوور میں 153 رن آل آؤٹ ہو کر بنائے جہاں ویرات کوہلی نے سروادک چھیاریس شبھمن گل نے 36 اور رویت شرما نے 49 رن کا یوگدان دیا تو وہیں لنگی ربادہ اور برگر نے تین تین وکٹ لیے وہیں بھارتی ٹیم نے 98 رن کی لیڈ حاصل کی اور جب بلے باز ہی کرنے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پار دوسری پاری میں میدان پر آئی تو پہلے دن کے انت تک باسٹ رن تین وکٹ کھو کر بنائے اس دوران ویڈنگم ساتھ اور مارک رن ماتر 36 رن بنا کر ناباد تھے ایسے میں جب دوسرے دن کا کھیل پرارم بھوا تو پہلے اوور میں گیندازی کرنے کے لیے جسپریت بھوم رہا ہے جن کے سامنے ویڈنگم شاندار چوکہ لگانے کے بعد بارہ گیند پر دو چوکے کی مدد سے گیارہ رن بنا کر وکٹ کیپر کیل راول کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ویڈنگم بیدان پر آئے جو زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمال پائے اس دوران 22 اوور میں جسپریت دمرا نے بلے باز ویڈنگم کو ساتھ گیند پر ایک چوکے کی مدد سے نورن بنا کر محمد سراج کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اور اب بلے بازی کرنے کے لیے مارکو جانسن آئے جنہوں نے پتوفانی بلے بازی کرنے کا پریاز کیا تو دوسری طرف سے 23 اوور میں ایڈن مارکرم نے اپنا اردشہ تک پورا کیا لیکن اسی بید 24 اوور میں جسپریت دمرا نے مارکو جانسن کو نو گیند پر دو چوکے کی مدد سے گیارہ رن بنانے کے بعد کارٹن بولڈ کر دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کیشو مارا جائے جو زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمال پائے اور انہوں نے بھی ماتر چار گیند پر تین رن بنا کر جسپریت بومرہ کی گیند پر شریعہ سیئر کے ہاتھوں میں اپنا کیچ 26 اوور کے اندر دے دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ربارہ میدان پر آئے جنہوں نے مارکرم کے ساتھ مل کر توفانی بلے بازی کی اس دوران مارکرم نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے چھکے اور چوکے کی جھڑی لگا دی اور تیس اوور میں 99 گیند پر اپنا شتک پورا کیا لیکن اسی بیچ 32 اوور میں محمد سراج نے ایڈن مارکرم کو آؤٹ کرتے ہوئے 51 رن کی ساجہ داری کو توڑ دیا جہاں پر انہوں نے ایڈن مارکرم کو 103 گیند پر 17 چوکے اور دو چھکے کی مدد سے 106 رن بنا کر روحید چرمہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس کے بعد بلے بازی کرنے برگر آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ربارہ 33 اوور میں پرسیت کرشنا کی گیند پر 12 گیند پر دو رن بنا کر روحید چرمہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا ایسے میں بنتیم بلے باز لنگی بلے بازی کے لیے آئے جو 10 گیند پر 8 رن بنا کر 37 سوور میں جسپرید بھومرہ کی گیند پر یشہ سوی جیسوال کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور دوسری طرف سے بیٹنگ کر رہے برگر 20 گیند پر ایک چوکے کی مدد سے 6 رن بنا کر ناباد رہے اور اسی کے ساتھ 36.5 اوور میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم 176 رن پر آل آؤٹ ہو گئی جہاں پر جسپرید بھومرہ نے سروادک 6 وکیٹ لیے تو وہیں موکیش کمار نے دو وکیٹ لیے وہیں پر سیدھ کرشنا اور محمد سراج کو ایک ایک وکیٹ ملا اور اب بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے 78 رن کا لکش ہے ساؤتھ افریقہ کو تیم نے دیا جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے کپتان روحید چرمہ اور 6 وی جیسوال کی سلامی جوڑی میدان پر آئی تو دوسری طرف سے گیند بازی کرنے کے لیے ربارہ آئے جہاں پر یہ 6 وی جیسوال نے پہلے گیند پر چوکے کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا خادہ کھولا اور دوسری پاری جاری رکھی حالانکہ مارگرم نے یہ 6 وی جیسوال کا دوسری گیند پر ایک آسان سا کیچ 4 رن کے سکور پر چھوڑ دیا لیکن اس کے بعد کافی توفانی بلے بازی دیکھنے کو ملی اور پہلے اوور کے اندر گیارہ رن آگئے تو دوسری طرف سے گیند بازی کرنے برگر آئے جن کے سامنے چار رن بٹور کر اس بطب بیچ دونوں کھلاڑی بلے بازی کر رہے تھے لیکن اس بیچ پانچ اوور میں برگر نے بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکہ دے دیا جہاں پر انہوں نے یہ 6 وی جیسوال کو 23 گیند پر چھے چوکے کی مدد میکچ کو آسانی سے جیت گئے اور ٹیسٹ سیریز کو ایک ایک سے برابری کے ساتھ سبابت کر دیا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میکچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کیسے لئے ہیرو کون ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں جہاں ای بی ڈی ویلیئرز کے تو پیرو تلے زمین ہی کھسک گئی انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ بھارتی کے انداز سراج کا تو مجھے معلوم تھا لیکن ٹیسٹ کرکیٹ میں بھوم رہا اتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا